بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے عمران خان نے ایک دفعہ پھر اپنے دوستوں اور دشمنوں کو حیران کر دیا ہے تقریر کے بعد اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً اپنی تئیس سالہ سٹرگل میں سب سے زیادہ جو انہوں نے تیاری کی تھی وہ بانوے کے ورلڈ کپ کے فائنل سے پہلے کی تھی یا یو این کی جنرل اسمبلی کی جو تقریر ہے اس سے پہلے انہوں نے کی اور وہ تقریباً ایک ہفتے تک جو بھی ان کی تقریر ہے اس کا کنٹنٹ وہ دہراتے رہے ڈیفرنٹ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک طرح سے میں نیٹ پریکٹس کر رہا تھا اور مجھے اس سے بہت زیادہ توقعات تھی کہ میری یہ تقریر بہت اچھی ہونی چاہیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے قسمت کی دیوی عمران خان پر از دفعہ پھر مہربان تھی عمران خان کے پاس ایک ایشو تھا مسلمانوں کا ایشو تھا امت مسلمہ کا ایشو تھا مظلوموں کا ایشو تھا جو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا اگر آپ دوزار سولہ میں میاں نواز شریف کی تقریر دیکھیں اٹھا کے یو این جنرل اسمبلی کے اندر جو انہوں نے کی تھی تو اس کے اندر بھی زیادہ تر انہوں نے دہشت کردی کی بات کی تھی کشمیر کی بات کی تھی کہا گیا تھا جی بڑا سخت الفاظوں کا استعمال کیا ہے انڈیا کے خلاف لیکن اس دفعہ جو عمران خان نے تقریر کی ہے اس کو کئی وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے ایک طرف تو یہ کہ عمران خان نے پورے امت مسلمہ کے ایشو کو ٹیک اپ کی ہے مسلمانوں کے ایشو کو ٹیک اپ کی ہے اور ساتھ میں غیرت کو جگہیا ہے یورپ کی کہ بھی آپ کس طریقے سے ایک سوا عرب کی جو مارکیٹ ہے اس کے پیچھے آپ اسی لاکھ لوگوں کو پنجرے میں قید کیا ہوئے ہیں نہ ان کو دوائیاں مل رہی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے یہ آپ کس طرح ایگنور کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جس 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 یورپ کو میں جانتا ہوں وہ یورپ تو اسی لاکھ جانوروں کے اوپر ظلم برداشت نہیں کر سکتا تو یہ تو پھر انسان ہے لیکن اس وقت دنیا کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے سوا عرب کی اس مارکیٹ کے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے یا یہ بچارے مظلوم کشمیری نہتے اور ہیومن رائٹس کی جو آپ کی ساری ویلیوز ہیں وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے امت مسلمہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی بات کی کہ ریڈیکل اسلام کیا چیز ہے اور ٹیلرزم اسلام کیا ہے انہوں نے کہا جیسلام ایک ہی ہے اور یہ جو سارا دہشتگردی ہے دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دوسرے میں ڈیفرنٹ انٹرنیشنل میڈیا نے اور پاکستان کی میڈیا نے اس کے علاوہ سلیبرٹیز نے ڈیفرنٹ طریقے سے امران خان کی تقریر کو پیش کیا ہے اگر آٹھ ہزار یہودی کسی بھی جگہ پہ قید ہوتے تو کیا یہودی اور جوز اس طرح بہیو کرتے کیا پوری یورپین کمیونٹی اس طرح بہیو کرتی جبکہ اسی لاکھ مسلمانوں کو اس طریقے سے قید کیا گیا اور پچپن دن گزر چکے ہیں تو کیا مسلمان کسی کم تر خدا کی اولاد ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کیوں سلوک کیا رہا ہے یورپ رونا روتا ہے ہیومن رائٹس کا اور دوسری ویلیوز کا تو اس وقت ہیومن رائٹس اور دوسری ویلیوز کہاں ہیں جبکہ مسلمانوں کا معاملہ ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مسئلہ صرف وصرف یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میٹریلسٹک ہوئی بھی ہے اور وہ انڈیا کی مارکٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیا کو نراز نہیں کرنا چاہتے اس لئے وہ خاموش ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ میڈیا نے ڈیفرنٹ درکے سے عمران خان کی سپیچ کو لیا ہے نیو یارک ٹائمز کہتا ہے جی کہ آئی کے وانز آف کشمیر بلڈ بات ان ایموشنل جوہن سپیچ واشنگٹن ٹائم کے مطابق پاکستان پی ایم وانز آف بلڈ بات ان کشمیر انڈیا پی ایم سائلنٹ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے نیوز پیپرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بات کی الجزیرہ نے بھی تقریبا یہی بات کی کہ پاکستان پی ایم وانز آف بلڈ بات ان کشمیر انڈیا اس موڈی سائلنٹ اور خلیج ٹائم نے پاکستان پی ایم خان وانز آف بلڈ بات وین انڈیا لیفٹس کرفیو اور انڈین میڈیا کہتا ہے جی کہ عمران خان برنگز اپ کشمیر ریپیٹس وار ریتھورک ان آور لونگ یو این جی اے رینٹ ایک اور جگہ پہ در ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے جی عمرانز میڈ ان یو این جی اے ٹائم لیمٹ اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ جی موڈی صاحب نے ستارہ منٹ تقریر کی اور احترام کیا جو ان کو ٹائم دیا گیا تھا جبکہ عمران خان جو ہے نا یہ سپیچ تقریبا پچ پچاس منٹ تک گئے اور انہیں تیس منٹ جو ہے نا تقریر میں زیادہ ٹائم لیا جبکہ کچھ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید جو اے یو این کے مقرر تھے جو کہ اس کو ہولڈ کر رہے تھے وہ یہ بھول گئے عمران خان کی ایموشنل سپیچ کو سنتے ہوئے اور ان کو یاد نہیں رہا کہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور وہ عمران خان کی تقریر میں اس حد تک مہب ہو گئے تھے عام طور پر زیادہ تر اخباروں نے عمران خان کی جو نیوکلر وار کی ایک پیشن گوئی ہے اس کو زیادہ تر پک کی اپنی ہیڈ لائنز کے اندر ایکسپریس نیوز کہتا ہے دنیا میں کوئی ریڈیکل اسلام نہیں صرف ایک اسلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مغربی رہنماؤں کی متضاد باتوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائے کشمیر میں انصاف یا سوہ عرب انسانی مارکیٹ دنیا ایک کا انتخاب کر لے عمران خان اس کے بعد خبریں کہتا ہے جنگ جنگ ہوئی تو ایٹمی ہوگی یہ دھمکی نہیں وارننگ ہے عمران خان اقوام متعدہ کرفیو ختم کشمیر کو ازادی دلائے مودی ہٹلر کی طرح انتہا پسند اسی لاکھ کشمیری پچپن روز سے قید ہیں کیا آٹھ لاکھ یہودی قید ہوں تو دنیا خموش رہے گی مسئلہ حل نہ ہوا تو اقوام متحدہ کی نکامی ہوگی وزیر اعظم عمران خان اس کے علاوہ دنیا کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کے امتحان کا وقت بھارت کو کرفیو اٹھانا ہوگا تمام قیدی رہا کرنے ہوں گے عالمی برادری کو کشمیریوں کا خودرادیت دینا پڑے گا خبردار جنگ ہوئی تو ایٹمی ہوگی اور نتائج پوری دنیا بھکتے گی لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے عمران خان اس کے بعد جنگ اخبار کہتا ہے کہ پاکستان نے تمام انتہا پسند گروپ ختم کر دیئے اقوام متحدہ اپنا مشن بھیج کر چیک کر لے کشمیر پر اب صلح صفائی کا نہیں کاروائی کا وقت ہے عمران خان اس طرح سے ڈیفرنٹ جو ہمارے میڈیا انہوں نے بھی ڈیفرنٹ باتیں کی ہیں ارشاد بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اسلام مسلمان کشمیر اور دنیا دلیل اور دوڑوک ترجمانی پر شکریہ وزیر آزم اس کے بعد کامران خان نے کہا ہے کہ انکریڈبل سپیچ بائی عمران خان پی ٹی آئی ایٹ یو این انمارک مودی وارن یو این انڈیا ایٹروسٹیز اگنسٹ کشمیریز پشنگ انڈیا پاکستان تو دا برنک آف نیوکلی وار آر ایس ایس آئیڈیالوجی ریڈیکلائزنگ وان ایٹی انڈین بیسیکل یہ بھول گئے ہیں وان ایٹی میلین انڈین مسلم بیسٹ پیچ ایور بائی اپاکستانی لیڈر ایڈ دا یو این ٹوڈے اس کے بعد عمران خان نے ابھی قوام مدیدہ میں نیریندر مودی کے چیترے اڑا دیئے دنیا کو بتا دیا کہ پچانوے لاکھ کشمیریوں پر بھارتی مظالم اب برے سغیر کو جہوری جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں جو پوری دنیا کو نگل لے گی عمران خان تقریر سنیری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے آج ہر پاکستانی کو عمران خان پر فخر ہے اس کے بعد منصور علی خان جو اکثر عمران خان پر کافی تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے ٹیک اپو میرے کپتان ایکسلنٹ سپیچ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ مولانا فضل الرمان کی سپیچ کے ساتھ تصویر کے ساتھ کہ جس کو یہودی جنٹ کہتے تھے وہ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے اور جس کو عالم دین کہتے تھے وہ چوروں کی دلالی کر رہا ہے تھوڑا سو ذرا سخت ہو گئے کام اس کے علاوہ مفتی تقیص مانی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی ہے بالخصوص اسلامو فوبیا نموس رسالت اور کشمیر پر جس اعتماد جرت اور فساد و بلاغت کے ساتھ مغرب دنیا کو آئینہ دکھایا وہ قابل صد مبارک باد ہے جس پیرائے میں کشمیر کے مسئلے پر اپنے عظم کا اظہار کیا ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے اسی طرح مصطفیٰ کمال نے بھی عمران خان کو کافی پذیرائی دیا اور ان کو کہا ہے کہ بڑی اچھی تقریر تھی اور اسلامو فوبیا کا بھی ذکر کیا گیا جس کے اندر اور ان کو جناب بریلینٹ سپیچ کے اوپر ان نے مبارک بات دی ہے اس لیے کہ سے ہر بندہ جو ہے نا عمران خان کو ان کی اس کامیاب تقریر کے اوپر مبارک بات دے رہے ٹویٹر کے اوپر بھی ان کا ٹرینڈ گلوبلی جو ہے نا چلا گیا ہے نمبر ون پہ رہا ہے کافی دے تقریبا آٹھ نو گھنٹے وہ نمبر ون اس کے اوپر تھا اب عمران خان نے بھی ورلڈ لیڈر بننے جا رہے ہیں اور وہ امت مسلمہ کی بات کر کے آئے ہیں یو این میں اور بڑے بڑے لوگوں کو بڑی جلن ہے کہ جو بات وہ خود نہ کر سکے وہ عمران خان ابھی پہلے ہی اپنے ٹنئور میں اور میڈن سپیچ کے اندر وہ اس نے تقریبا ان کی تمام اس کا صفایہ کر دیا ہے پاکستان میں معاشی بھران ہے لوگ رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور اکثر لوگ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ عمران خان کو ٹھڑا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قسمت کی دیوی عمران خان پہ مہربان ہے اور اس کے ہر قدم اس کے جنہ کامیابی چھوم رہی ہے اس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پاکستانیوں کو بھی جو ہے نا اپنی رحمت فرمائے ان کے اوپر اور ان کی مشکلات میں کمی کرے اور پاکستان کے اوپر جو ہے نا اپنی خاص رحمت فرمائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ زور کیجئے گا انٹیل در نیکس ٹائم اللہ حافظ